اوہ بھائی یہ کیا ہوا دوستو دیکھو بھائی آپ لوگ خود یہ سوچو جب یہاں وی وی آئی پی لوگوں کا حال ایسا ہے اور یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھائی شو رہی ہے مطلب گائیز تو عام لوگوں کا کیا ہوگا ہم جیسے لوگوں کا گائیز کیا ہوگا جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ سلمان خان کو آئے دن دھمکیاں ملتی رہتی ہیں مطلب لورنس بسنوئی کون ہے یہ جو جیل سے بھی گائیز اپنا گینگ چلاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اسی شاید میرے خیال سے گینگ والوں نے صدو موسے والا کافی گائیز کہہ سکتے ہیں کہ قتل کیا تھا سریعام وہ بھی تو یہاں پہ سلمان خان کو ابھی بیٹے کچھ دن پہلے بھی دوستو دھمکی ملی لورنس بسنوئی گینگ کی طرف سے بہت پہلے سے ہی گائیز ملتی ہوئی آ رہی ہے لیکن بھائی جان دوستو دھرتے نہیں ہیں اور وہ ابھی عید کے دن بھی دوستو اپنے گیلیکسی اپارٹمنٹ سے بہار آئے اور انہوں نے گائیز لاکھوں اپنے فینس کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو جو وہ ہر سال آتے تھے ویسا ہی آیا اور یہاں سب کچھ سہی گیا عید کے وقت تو گائیز سب کچھ سہی ہوا لیکن ابھی کی خبر آ رہی ہے دوستو بہت بڑی یہ خبر ہے اور ہم تو یہی چاہیں گے بھائی جان سیف رہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو اب سیریس ہونا چاہیے کیونکہ ایک دو بار نہیں کئی بار دھمکی مل چکی ہے اور اگر وی وی آئی پی لوگوں کا حال ایسا ہے تو پھر اب سمجھ لوگ کی گائیز کیا ہی ہوگا تو خبر ایسی ہے کہ آج صبح میں بھی شاید چار یا ساڑھے چار بجے صبح چار ایم سلمان کھان کے گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر سے دو بائک سوار لوگ گائیز آئے اور گولی گائی چلا کے چلے گئے شاید یہ لوگ دھمکا رہے تھے یا پھر حقیقت میں ماننے کی کوشش کر رہے تھے پتہ نہیں لیکن یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو دھمکیاں ہیں یہ دھمکیاں ایسے ہی نہیں ہیں یہاں پہ بھائی جان کے پیچھے بشنوی گینگ لورنس بشنوی جو بھی ہیں گائیز یہ پیچھے پڑے ہیں تو گائیز اب مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا رکھ دکھانا چاہیے اور کہیں نہ کہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے کیونکہ پولیس سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہے یہ بات تو آپ کو بتائیے اور خدا نہ خاصتہ بھائی جان کو کچھ ہو جائے تو بھائی مجھے نہیں لگتا کہ گائیز یہاں پہ بولی ووڈ کی وہ پہچان رہ پائے گی مطلب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں سینیما آدھورا سا ہو جائے گا گائیز یہاں پہ ہم لوگ تو یہی چاہیں گے کہ بھائی جان سیف رہے سرکچت رہے اور یہ جو گینگ وینگ ہے ان کا خاتمہ ہو کیونکہ دیکھو بھائی کہنے کی بات یہ ہے کہ سلمان خان نہ کیول صرف ان کے فینس کے دوستوں چاہیتے ہیں جو مووی لورز ہیں جو موویز دیکھتے ہیں بھائی ان کو پتا ہے کہ اگر ٹھیٹر میں سلمان بھائی جان کی مووی لگی ہے اب بھلے ہی وہ ریس تھری ہو کوئی سی بھی گائیز مووی ہو کسی کا بھائی کسی کی جان لیکن ایک ماحول سا بن جاتا ہے لوگ گائیز پغلا جاتے ہیں ٹھیٹر کے اندر آتش وازیاں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو کئی نہ کئی ہم لوگ ان سب چیزوں کو میسنی کنا چاہتے اور ہم لوگ یہی کہیں گے بھائی جان آپ سیف رہیں اور کئی نہ کہیں مجھ لگتا ہے کہ اب سرکار کو بھی ان کے گھر کے آگے چوبی سو گھنٹے نگرانی رکھوانی چاہیے سیکرورٹی کو بڑھانی چاہیے جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تب ہی یہ لوگ کچھ سیکرورٹی بڑھا دیتے ہیں اس کے بعد پھر لوس کر دیتے ہیں یہ ہوا تھا سدھو موسے والے کے ساتھ بھی وہ تھے اور پھر ان کے ساتھ تھار جو گائیس کار تھی اس میں حملہ ہوا تھا جس کی بھرپائے آج تک نہیں ہو پائے مطلب سدھو موسے والا ایک لیجنڈ تھے گائیس اور لیجنڈ نیور ڈائی اور ان کے گانے آج بھی لوگ سنتے ہیں تو مجھے اثر رکھتا ہے کہ جو گلتی وہاں ہوئے وہ یہاں نہیں ہونی چاہیے اور بھائی جان کو ابھی مجھے رکھتا ہے کہ گھر میں رہنا چاہیے سرکچت رہنا چاہیے اور یہاں پہ سرکار کا بھی کام ہے کہ ان دو گلے لوگوں کو یہ جو گھنڈے بنے پھر رہے ہیں ان کو مجھے لکھتا ہے کہ جیل کی ہوا تو بھائی ایٹلیس کھانی چاہیے حالانکہ ایک تو خائر آئے لیکن کیسے گائیس یہ لوگ اپنی گینگ چلاتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ بھائی یہ سب ختم ہو گیا بمبائی سے دعوت جب سے گیا ہے تب سے ختم ہو گیا ہے یہ لیکن پتا نہیں گائیس یہ لارنس ویسنو ہی کہاں سے آ گیا حالانکہ یہ تو جیل میں ہے لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے گائیس یہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ کس نے کروایا اور اگر جنہوں نے کروایا ہے تو کیا پولیس کو پکڑنا چاہیے یا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پورے جڑ کے پاس جانا چاہیے سیدھا کیونکہ یہ سب جو بائیک سوار آئے ہوں گے تو میرے خیال سے دوستو یہ کٹ پتلیا ہوں گے تو مطلب شوق گائیس آئیم شوق جب میں نے یہ سنا کی بھائی حقیقت میں پہلی بار اتنے دنوں سے ایک دو سال سے سن رہے ہیں کہ وہ دھمکی دے رہا ہے دھمکی دے رہا ہے کچھ چٹھیاں آتی ہیں یہ وہ ابھی پچھلے دن بھی کچھ ہوا تھا مطلب چٹھی وغیرہ کچھ آئی تھی مطلب یہاں پہ کچھ دھمکی دی گئی تھی لیکن یہاں اب انہوں نے دوستو حد پار کر دیا بھائی اب مان کے چلو بھائی جان وہاں ہوتے یا پھر اور کوئی بھی وہاں ہوتا بالکنی میں گولی تو لگتی نہیں کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ دھڑلے سے چڑھایا گیا ہے گولی تو شکر تو یہ ہے کہ یہ جو ہجڑے لوگ ہیں یہ رات کو آئے مطلب رات کے صبح کے آئے صبح چار بجے آئے اگر دن میں آتے تو کیا ہوتا حالانکہ پولیس بولتا رہی ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگے جب وہ فائرنگ کر رہا تھا اب پکڑ نہیں پائے اب آگے کیا ہوتا ہے قدم دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھائی بھائی جان کو ابھی تھوڑا ریسٹ لینا چاہیے اور میرے خیال سے سیف رہنا چاہیے اور جب تک یہ لوگ پکڑے نہ تب تک کام ایسا کرو کی ملکہ سیدھے ہاتھ کام کرے اور دائنہ ہاتھ کو پتا نہ چلے یہ مجھے لگتا ہے ابھی ان کی موویز بھی کہیں آنے والی ہے لائک وہ ابھی اپنی مووی میں گائز بھی ہو جائیں گی یار مرگا دھاؤس ساجد ندیاز والا گرانسن کے ساتھ ان کے ایک مووی آ رہے جس کی شوٹنگ نیکسٹ منت سے ہونے والی ہے تو یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہائی سیگریٹی میں ان کی ان کی اس مووی کی شوٹنگ ہونی چاہیے بیچ میں ٹائگر تھیری کی بھی شوٹنگ میں دوستو کہہ سکتے ہیں کی کافی سیگریٹی رکھی تھی یہاں پہ وائر اپ کوئی گائز کو تاہی نہیں کرتا تو دیکھتے ہیں کی ساجد ندیاز والا کیا کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کی ایسی جگہ شوٹنگ کرنی چاہیے جہاں کسی فینس کو بھی پتانا چلے کی یہاں شوٹنگ ہو رہی ہے اور چھپکے سے شوٹ ہو اور پھر ختم حالانکہ سب سے صحیح تو یہی رہے گا کی آپ ویدیش میں جا کے شوٹ کرو ویدیش میں حالانکہ دیکھو بھائی گینگسٹر تو کچھ بھائی جان ہے بھائی جان کا وال بھی باقا کوئی نہیں کر سکتا اگر کر دیا تو ان کے فینس ساری دنیا جلا دیں گے تو کیا کہنا ہے بھائی آپ کا بتاؤ اور ایسی کوئی چھنٹا کی بات نہیں ہے بھائی جان ابھی سیف ہی ہیں کچھ نہیں ہوا گائز انہیں تو بتاؤ کیا کہنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی